میرے تیرے پر رحمت بغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی آئے حضرت عائشہ دے حجر دے اندر آئے نینا گرمیاں دا دیارا حضرت عائشہ کم کا چھڑ کے میرے نبی نو سنبھال دیاں نینا حضور نو بٹھان دیاں نینا پانی لے کر کے آن دیاں نینا نالے اگیا کے عرض کر دیاں نینا کہن دیاں نینا اللہ دے نبی جی میرے نبی دا پسینہ بیکیا لو لو لالا دی ترہ یعنی موتیاں دی ترہ گر گر کر کے بکھر رہا پسینہ میرے محمد مصطفیٰ دا صل اللہ علیہ وسلم انجھ لگتا جوہی رہتے موتی تلال انہیں ٹوٹ کے نیچے گر رہی نینا اے خوجیا پسینہ تیو پسینہ پسینہ آم کسے بندے ورگا پسینہ نہیں سی میرے نبی دا پسینہ آلہ میرے نبی دا پسینہ آلہ میرے نبی دا سینہ آلہ پسینہ بھی آلہ تیسینہ بھی آلہ میرے محمد مصطفیٰ دا اللہ خو اکبر کبیرہ اگر کسے نو خوش پو دی ضرورت ہون دی میرے نبی علیہ السلام دی آزواج کو لا کر کے حضرت امی سلمان ایک دوا آئیاں نے آ کر کیا کیا اے ملہ دے نبی دی کسے بیوی نو آ کر کے کیاں دیاں نینا نی بہنا جدو چمڑے دے بستر تے حضور ارام فرما رہے ان گرمیاں دے دے ہارے نینا حضور دا پسینہ اپنی انگلی دے نال میں نو اس بوتل دے انڈر پا دے نی میں کسے شادی تے جانا چاہنی آنا وہ تے لوگ ترہ ترہ دیاں عرب لوگ خوشبو ہاں پیش کر دینے نا میں خوشبو دیتا ہی حضور دا پسینہ پیش کر دیاں گی تے پھر جا کے جو دو ٹکن کھولے آنا تے ہر بندہ ہی پوچھے پینا اے خوشبو کتھوں نے آن دیئے اے خوشبو تو کتھوں لے کر کے آئیئے میرے نبی دا پسینہ مبارک بولو میرے نبی دا پسینہ مبارک اللہ اکبر قبیرہ حضرت عائشہ پسینہ مبارک دی طرح ویک دیاں نال پسینہ اپنے دوپٹے دے پلو دے نال ہنج کر کے ساف کر دیاں نینا پانی پیش کر دیاں نال حضر کر دیاں نال رسول ابوالکبیر خزلی چڑا زمانہ جالیتیں اندر شاعر سینہ انہیں ایک کلام لکھے آئے نا اوہ کلام تے ہنج لگ دے جو میں تو آٹے واسطے ہی لکھے آگے آئے اللہ تے نبی نے فرمایا عائشہ کڑا کلام اللہ تے نبیوں نا تی تو آٹی لکھ دیتی گئی ہے اللہ تے نبی فرما دنے عائشہ درہ پڑھ کے سنا میں حضرت عائشہ میرے نبی دینات کہنے سبحان اللہ اے تھے وڈے ہو یہاں دی گال لے الرحیق المختوم اندر مولانا شفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی لکھ دینے کہنے دینے کہ ایک دفعہ مکہ پورا سردار ابو طالد دی صدارت چدرہ گھٹے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی دے والد میرے نبی سردار جی دی کفالت اندر نے سردار عبد المطلب کو بعد سارا مکہ آگیا مکہ کہت سالی دا شکار ہویا بارشان یاریانی نا اللہ اکبر مکہ سارا کٹھاؤ کر کے سردار جی کو را گیا آ کر کے کہنے دا سردار جی چلو چل کر کے دعا منگیے اللہ کھنو دعا کریے اللہ بارش برسا دین اللہ می پا دے وے اینا دا وی اکیدہ سید مکہ دے مشرکان دا اجڑے وے چپے نے نا اے تے باس خوشی دے سانجے اے تے خوشی وے لے دے پاہی والنے جڑے بیعت اللہ دے اندر رکھے نے اجڑیاں مورتیاں نیک لوگان دیاں پہیاں نے نا اے تے خوشی دیاں پاہی والنے جڑوں بھمر گھیرییاں سمندر دے اندر آن یا بارشانہ اون جڑوں کوئی سندا نہیں ہو دو اللہ سندا ہے رحمان سندا ہے اے تے نا مشرکان دا وی اکیدہ سید سردار جی دو لے کر آگئے نینا سردار جی کہنے دینے جڑوں میرا محمد ٹریا اسی گھروں نکلیاں میں آسمان تے وے کھیا کوئی بتل نہیں آسمان صافے نا میرا محمد آیا میں اپنے بھتیجے نو نال لیا خویا میرے بھتیجے محمد میری انگلی تو پکڑیا خویا نال نال لاریا انہیں اب بیت اللہ دے قریب آ کر کے میں اپنے بھتیجے محمد نو اے میں پگ بیت اللہ دی دیوار نال کھڑا کیتا اے دروں بیت اللہ دی کندے اے تے میرے نبی دی کندے یعنی بیت اللہ دی دیوار نال میرے نبی دی کمر مبارکہ لگی اے ینا اللہ اکبر کبیرہ حضور نے آسمانہ دی تر ویکھیا میرے نبی چھے سالان دے یا ساڑے چھے سالان دی عمر دی اندر آسمانہ دی تر ویکھ دینے نا اے دروں سردار عبدالمو سردار عبو طالب کندے نے نا کندے نے میں اپنے بھتیجے دیا نظران دا پچھا گیتا میں ہی ویکھیا اے دروں میں ویکھیا جی میں ہی محمد نے آسمانہ دی تر ویکھیا حلے ایسے دعا نہیں مانگی تے کالیاں گٹا ماں جمع ہونیاں شروع ہو گئیا ویکھ دیاں ویکھ دیاں آسمانہ تو بدل و سن لگ پیندل اس موقع تے سردار عبو ابو طالب نے آگیا سی میرے نبی دینات کئی سینا سردار جی بولے کہ اندنے واب یادو یسدس کل غمام بیوجہی سیمال الیتام عصمت اللی العراملی اے میرے محبوب محمد اے میرے بھتیجے محمد اللہ نے توانو اے ڈا سونا بڑایا ہے توانو ویکھیں آسمانہ تو بدل و سن لگ پیندے نے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر اللہ 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 جے کلمہ نہیں پڑیا جے کلمہ نہیں پڑیا جتنی محبت میرے نبی علیہ السلام تے نال میرے آکھا نال جتنا ہی پیارے اگر کلمہ نہیں پڑیا کہ جہنم دا بالن بن جائے گا حدیث پاک اندر موجود قرآن دیا تفسیران دے اندر موجود ہے نا ہاں 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 تو جے ڈا بھی مسلمان بنے جے ڈا بھی مسلمان بنے اگر اللہ دے نبی دیا میرے نبی دے فرمان دا انکاری ہوئے گا میرے نبی دے سنت دا تارک ہوئے گا میرے نبی دے حدیث دا منکر ہوئے گا پھر بھی جنت لبنی نئیوں لبنی سونے دا کلمہ پڑنا ہے تے سنے دے آنکھے بھی لگیا کر سنے دی ناکھ سننائے تے سنے دا کہا بھی منیا کر اللہ اکبر حضرت عائشہ بھی ایک دیا نے اشعار پڑ دیا نے اللہ اکبر کبیرہ کہنی نے مطاید دو فدہ جل بہی میں جبینو یا لحم اسلام اسباہ دو جل متوقع دی بس میں پھر کہ دیئے پورے اشعار سنا ماں گا انا دا ترجمہ میرے جددلستاز خطیب ایشیہ وکیل صحابہ خطیب عالم اسلام حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نبور اللہ مرکدہو اللہ پاک اپنے پیارے قاری دی کبر نو جنت دباغ بنا دے حضرت جی انا شیران دا ترجمہ کر کے بسو شیر سنا کے اپنی گل مکانہ حضرت جی لکھ دے دینا پہلے دو اشعار دا ترجمہ میرے نبی دے پسینہ مبارک دی اندر کہنے نے جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ تو پسینہ مشکے گلاب ہے ساکلین کا ہے وہ تاجور اور وہی رسالت معاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا ان کا بولنا ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہ جہاں جہاں وہی برکتیں وہ عظیم سے وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار وہ لا جواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا وہ حسین بھی وہ شجیع بھی وہ ہے آپ اپنی مثال بھی وہی تو ماغ تمام اور وہی رش کے افتاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا وہ قانون بھی وہ حوال بھی وہی چاند اور وہی اجال بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی اور وہی گوھر نیاب ہے جو ہے گل بدن حضور کا ہے صداقتوں کا امین وہ کمانا پیا پوسٹر لگوانے پہ پاس کروانا پیا صداقتوں کا امین نہیں دشمن کہنے صدیق بھی ہیں امین بھی ہیں صادق بھی ہیں امین بھی ہیں صداقتوں کمانا پہ کمانا پہ اور یاسین وہ ہے صاحب کوسین وہ اور وہی تو میری جناب ہے جو ہے گل بدن حضور کا کاری کون تھا اور کون ہوا ایسا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ میں نتنو کنے پوچھنا جی سونے اے قرآن دی نسبت اے میرے نبی دے اے میرے نبی دے لال اللہ جان دی نسبت مسلمان اللہ نے تیری عزت انبیاء وی کہنے دینے اللہ امت محمد چو کر دے سانو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر قاری کون تھا اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ ہے بے مثل وہ ہے بے مثل کائنات میں جس کی نعت عجر و ثواب ہے جو ہے گل بدن حضور کا